بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین عمران خان آپ کو پتا ہے اس وقت اسلامباد میں پہنچ چکے بڑی اہم خبریں ہیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کیس بڑے ہیں جن کے فیصلے بھی ہوئے ہیں عمران خان کی یہ بہت بڑی جیت وہ توشہ خانہ کیس فارے ہو گیا آدھی رات کو ان لوگوں نے ہنگامی طور پر ایک واردات کی اس واردات میں کیا وفادار آرے فلوی یا غدار آرے فلوی اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بلوچستان کوئٹا میں جو وکیل کا قتل کیس آس پر بڑی عجیو غریب کیم آج شام تا کمپنی کرنی کوشش کرے گی ہر پاکستانی کے ذہن میں سوال ہے کہ اگر یہ عمران خان کو گرفتار کریں تو تحریک انصاف الیکشن کے حوالے سے کیا علاہ عمل بنائی وہ میں ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں نوے عرب ترقیاتی فنڈ کے نام پر پچپن دن رہ جانے والے حکومت ایم این ایس کو دے رہی ہے اور کمپنی نے بڑے بڑے فیصلے کیا تاکہ الیکشن درست اور صاف نظر آئے نواز شریف زد پر آڑ گیا مریم کو الیکشن سے فارغ اور شریف خاندان کا وزیراعالہ نہیں ہوگا اچھا باہر ہندوستان کے سفارت خانے دو دو سفارت خانوں پر بڑے حملے ان کی تفصیل بھی تھوڑی بتانی ہوگی نو میں ہی ہونے جا رہا ہے وہاں بھی لیکن سب سے پہلے توشہ خانہ کیس ایک سال سے الزامات میڈیا ٹرائل گھٹیا گندی گفتگو اور توشہ خانہ کیس کی آڑ میں زمان پارک پر آپ کو یاد ہوگا پولیس نے رینجرز نے چھتیس گھنٹے کا آپریشن کی یا وارنٹ جس پہ آپ کو پتا ہے وہ عمران خان کے جاری ہوئے تھے گھر میں گھس کر کارکنوں کو مارا گیا اور عمام کی اتنی یاداش کمزور نہیں ہونی چاہیے یاد ہونا چاہیے حکومت کے آپ کو پتا ہے یہ کیس عمران خان کے خلاف حکومت کا سب سے مضبوط کیس تھا اور یہاں جو سب سے اہم چیز لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی یہ جج عامر فاروق صاحب جنہیں بڑا اچھا کام انہوں نے کر دیا بڑا نیک یہ قانون میں واضح طور پر ایک سو بیس دن کے اندر اندر کاروائی اب انہیں پتا ہے اب ظاہر ہے ہر جج کی پروموشن ہے اس کے بعد ترک کی ہے تو اپنا کیریئر بھی بنانا ہے انہیں پتا ہے قانون ویسے ہی ردی کی ٹوکری میں جانا ہے اس طرح کے کیسز میں دون امری کرنا جو اوپن شٹ ہوں سپریم کورٹ کے جج کے طور پر آپ کے پروفیشنل ایک بہت بڑا داغ لگتا ہے خیر اس کی بہت سارے لوگ پروان نہیں کرتے لیکن یہ آگے آگے ایک ضرور کہیں نہیں گئے آپ کو کاٹتا ضرور ہے طریقہ بارداد انجاز صاحب کا مختلف امران خان کلاب جو مقدمات بنے ہیں ان کی اپیل سنتے ہی نہیں یا اگر آج ایک کیس روپیل اس کو بیٹھ جاتے ہیں اور نہ ہو تو مقدمہ واپس ٹرائل کورٹ کو بھیجتے ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی بات ہے اگر فیصلہ ٹرائل کورٹ سے ان کے خلاف آئے تو پھر یہ سپریم کورٹ نہ جا سکے آپ کو بات سمجھ آج ہوگی اور یہی طریقہ بارداد انہوں نے توشہ خانہ کیس میں بھی کیا ٹریان کیس میں بھی کیا اب یہ توشہ خانہ کیس جو ہے اس میں دیکھیں الیکشن کمیشن کیس انہوں نے چلایا ہے ریفرنس کے خلاف جو اپیل ہے اسے دبا کر یہ جج آمیر فاروق صاحب بیٹھے ہوئے تھے نہ واپس کر رہے تھے نہ آگے چلے تھے اب اس کے جب ٹرائل کورٹ نے فیصلہ کیا تو انہوں نے آگے سے کیا کیا وہ بینٹ جی توڑ دیا ٹریان کیس کی بات کر فائز صاحب جس طرح بینٹ چھوڑ جاتے ہیں یہ بینٹ توڑ جاتے ہیں اب سپریم کورٹ جسے مسترد کرے اس کیس کی غیر مہینہ مدد تک ملتوی کر دیں جیسے کوئٹہ کا وکیل کا جو کیس ہے عمران خان کی دیکھیں اور بوری زمانت ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف انہوں نے جو حکم انتنا کی درخواست دی وہ انہوں نے ریجیک کی اب عمران خان کے جو وکیل ہیں لطیف خوصہ وہ کہہ رہے ہیں بارہا کہ جتنے بھی کیسے خان کے خلاف بنا یہ سب سے خطرناک کیس ہے اور یہی کام انہوں نے زلفکارلی بھٹو کیس میں کیا اسی لئے لطیف خوصہ کو عمران خان نے رکھا ساتھ اتزاز ہے حسن سمشہ عورت کی اور لطیف خوصہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئٹہ میں دیکھیں خان کی جان کو بھی خطر ہے وہاں گرفتاری کر کے جان بوچ کر یہ زلیل کرنے کی بیزت کرنے کی کوشش بھی کریں گے اب جسٹس اجازو لحسن صاحب کے پاس جب کوئٹہ کے سفر کی بات ہے جان چھڑائیں اس قتل کے یہ بہت بڑا معاملہ ہے اجازو لحسن صاحب نے دو رکنی بینچ کہتے نہیں سن نہیں سکتا تین رکنی ہونا چاہیے اچھا دو رکنی کا نہیں سن سکتا نہیں کر سکتا تو پھر بدانے کی ضرورت کی آپ کے پاس فیصلے کا اختیار نہیں ہے یہ بڑا ایم معاملہ مقصد کیا تھا کہ تین رکنی بینچ ہو تو پھر آپ موطلی کا جائزہ لے اب دیکھیں اب یہاں پر عدالت چاہتی تو اس کیس کو ختم کر سی لیکن انہوں نے نہیں کیا اس کیس کو رکھنا ہے اب حکومت کے لیے دیکھیں اب بھی مسال کے طور پر ایک جیج صاحب کے بارے میں کالوہ نے آپ کو اطلاع دی تھی آپ سمجھ گئے جن کے داماد کے اخواہ کے بارے میں تو یہ ایک کیس ہے صرف ابھی اس وقت بیس فیصد تنخائیں بھی ان کی بڑھگی ہیں چیف جسٹس صاحب کی بارہ لاکھ تیس ہزار سپریم کورٹ ججز کی جو ہے وہ گیارہ لاکھ ساتھ ساتھ دھمکیاں لاکھ نہ مانے تو ویڈیو لاکھ اب ان کی بندیال صاحب کی ایک آن آف لائن جیوٹیوبر سے گفتگو ہے وہ بھی میں انشاءاللہ تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا بعد میں ایک آگ کا دریائے اس میں ڈوب کے جا رہے ہیں بس یہ سمجھ لیں اجازوالحسن صاحب لطیف خوصہ صاحب کو یہ بھی کہا کہ آپ جا کے کہیں ججز صاحب سے بات کریں چیف جسٹس ایک لارجر بینچ بنائے ہم خان کے کیس کا فیصلہ کرتے ہیں ان کے ہاتھ بندے ہوئے اب آپ دیکھیں یہاں بڑی اہم بات آپ کو یہاں سے سمجھ آ جائے گی عمران خان کے خلاف جو کیس وکیل کے مرڈر کا بنا ہوئے قتل کا ہائی کورٹ کے ڈویجن بینچنس میں فیصلہ دیا ہے کیس کو سننے کا کوئٹہ بلانے کا یہ سارا معاملہ تھا جنہیں سمجھ نہ آئے وہ دیکھ لیں ہائی کورٹ جو سپریم کورٹ سے نیچے ہوتی ہے اب نیچے کی عدالت اوپر کی عدالت کو ہلنے نہیں دے رہی نیچے ڈویجن بینچ نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا ہے اب چیف جسٹس آف پاکستان نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے دو رکنی جج منائے یہ دو رکنی بینچ کے پاس ہائی کورٹ کا فیصلہ محتل کرنے کا اختیار یا عمران خان کو گرفتاری سے رکنے کا اختیار ہی نہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے کے اوپر ہوگی میں نے سارا قانون کھانا مجھے تو کوئی مثال نظر نہیں ہے سوائے جنگل کے قانون کی اسی لئے جب لطیب خوصہ نے کہا آئندہ سماعت تک عمران خان کو گرفتاری سے کم اس کم منع کروا دیں تو انہوں نے کہا نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں یہ پوری وردات رات کو ہوئی جو نیب کیس میں آپ کو پتا ہے پیشی سے پہلے چند گھنٹے پہلے نیب آرڈینس میں بنیادی ترامین کی گئی قانون بنایا گیا اس ترامین میں جسمانی رمانٹ چودہ کے بجائے تیس دن یعنی زمانت خارج بھی ہو جائے تو تیس دن کے لیے آپ اپنے قید میں رکھ سکتے ہیں اور یہی اصل وردات ہے تیس دن کیس طرح جیل میں رکھیں باہر جو پارٹی ہے اس پر دباؤ ڈالیں جو رہ گئے انہیں توڑ لیں اور اگر آج شام تک کمپنی نے وردات نہ ڈالی تو پھر انشاءاللہ مجھے لگتا ہے معاملات بہتر ہوتے میں نظر آئیں گے جمعہ تاکہ ایک ایک دن ایم ہے جب تک خان لوگوں کو باہر سڑک پر نہیں نکالتا اسلامباد کی دالت میں خان اس وقت پیش ہے روسترم پر بلائے ہے اگلے بھی لگ میں شاید اس کی مزید تفسیر دوں لیکن صدر کا جو کردار تھا وہ بڑا پروسرار تھے ان دنوں خان کا وفادار تھا یہ جانبوچ کے حد پر رکا تاکہ پیچھے نیپ کی یہ قائم مقام بنا گئے وردات ڈال دیں صدر یہ خموشی تھی یہ پریس کانفرنس تھی مجھے تو یہ بہت سر لوگوں کو سمجھنے بھی آ رہی بہت سر لوگوں کو خرید نہیں کوشش کر رہی اسد کیسر کی بہت بڑی اس کے حلکی کے لوگ کھڑے ہیں وہ ناومید نہیں کر رہے لیکن اسے بھی خریدنے کی پوری کوشش کی جاری لیکن تحریک انصاب بلکہ عام پاکستانی ہر بندہ یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ خان کو گرفتار کریں جس طرح کے حالات ہیں دیکھیں ابھی عمران خان گراؤنڈ میں موجود ہے آپ الیکشن مطلب جو مرضی دنیا کی طرح ہو جائے الیکشن نہیں ہار سکتے انشاءاللہ لیکن یہ خود مانتے ہیں کہ اگر عمران خان میدان میں ہوا اور اسے الیکشن کمپین کی ضرورت نہیں ہے اس کی پارٹی ٹوٹے اسے فرق نہیں پڑتا یہ الیکشن پھر بھی جیتے گا تو اس لیے ایک کوشش کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اس میدان سے نکالیں عمران خان گرفتار کریں جیل میں ڈالیں اور یہ سب جانتے ہیں حقیقت کہ مقبولیت میں عمران خان اس وقت برے صغیر کا مقبولت نہیں لیے الیکشن کمپین کی ضرورت اسے نہیں ہے وہ نہیں اسے ضرورت کہنے کی مجھے ووٹ دو لوگوں کو جلسوں کی ضرورت اسے نہیں کارنل میٹنگز منشور اسے یہ کہنے کی بلے کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس لیول پر پہنچ چکے لیکن جس دن الیکشن ہے اس دن کیا ہوگا یہ سب سے اہم ہے اگر انہوں نے عمران خان کو اس سے پہلے جیل میں ڈالا تو تحریکن صاحب کی جو لیڈر شیپ اس میں زیادہ لوگ یا تو پارٹی سے آپ کو پتہ چھوڑ گئے ہیں یا روپوش ہیں یا گرفتار ہیں اب وہ لوگ کیا کریں گے کہ الیکشن آپ کو پتہ آفیس یہ پوری سسٹیمیٹک آرٹ ہے چلانا پندرہ اکتوبر کو فرض کرے ہوں تو اس کے پہلا مرحلہ شروع ہو عمران خان ٹکٹ دیں گے پھر اس کے بعد پارٹی کی لیڈر شپ اگر وہ عمران خان نہیں ہوتے ٹکٹ پارٹی کی لیڈر شپ دے تو پھر طرح معاملہ تھوڑا مختلف ہو جائے گا تو اس لیے عمران خان کے حوالے سے لوگ اس چیز کی تو پرواہ نہیں کریں گے جو امیدوار خان نے کہا دیا لوگ اسی کو وڈ دیں گے تو کنفرم ہے لیکن اہم سوال یہ ہے کہ جو امیدوار ہوں گے انہیں کیا یہ حکومت اور کمپنی اٹھانے کے لیے کچھ اقدامات کرے گی جس طرح یہ کراچی کے الیکشن میں انہوں نے اٹھا لیے بندے سارے جیت کے بھی پھر ٹکٹ ہولڈرز کو تحریکین صاحب کے لوگ گرفتار کرنا ان کو غوا کر دینا غائب کرنا یہ تمام معاملات ہوں گے اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف جہاں اپنی ضد اور ہٹ درمی پر کہہ رہا ہے کہ میں نہیں وزیراعظم بننا چوتھی دفعہ کمپنی نے کہا پھر الیکشن صاف شفاف کرنے کے لیے مریم کو ہنانا پڑے گا کم از کم وہ بھی ڈیڑھ دو لاکھ کی لیڈ سے پنجاب کا وزیراعلا بھی پھر علی شریف کرنے ہی ہوگا اور ہم تحریک انصاف کو بین بھی نہیں کریں گے یہ سارے شرائط رکھو تو ٹھیک ہے نواز شریف نے آگے سے ڈیمانڈ کر دی کہ عمران خان کو ناہل اور گرفتار کر دی یہ ہیں ان کے بڑے اہم مذاکرات جو بنے آپ کو ایک لائن میں بتا دی اب عمران خان کی کل کی جو تقریر تھی جس میں وہ کہہ رہے ہیں جمعے سے تحریک چلانے کی یہی وجہ ہے کہ عمران خان خوف اور مایوسی ختم کرنے الیکشن کے یہ نہیں کہ اس کے دزار میں بیٹھ سے الیکشن کروائیں گے نہیں اپنی تحریک کو کامیاب کرنے عمران خان نے ویڈیو میسیج بھی بنایا ہے قریبی لوگوں کو ذہنی طور پر تیار بھی کیا ہوا ہے کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو تحریک آپ اپنا آخری کارڈ شو کریں آپ اس کا عبد ہے اب یہاں پر ایک بڑا اپنی صورت ہے کیا بائی کارڈ بھی ایک آپشن ہو سکتی ہے ان حالات میں الیکشن لڑے بھی عمران خان میدان میں نہ بھی ہو تو دیکھیں اب عمران خان کے نہ ہوتے ہوئے الیکشن تو ان کی افادیت ختم ہے نوازشی چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے کے لیے بلا شبہ سکت پاگل ہوئے ہیں کمپنی بھی ساتھ ہے لیکن اگر مران خان الیکشن میں نہیں ہوتے تو الیکشن کی اہمیت ختم ہو جائے گی یہ بات تو انڈرسٹون ہے اس نے یہاں پر بڑے ٹیکنیکل چیزیں سمجھ نہیں ہوگی اس وقت جو چاروں کے چاروں یہ پارٹیاں بلکہ چودہ پارٹیاں ان تمام کی جو خواہش ہے عاصف زرداری و آل شریف کی خواہش یہ سمجھ نہیں ہے کتنے سال چلیں گے تین سال چار سال یزید تین سال حکومت کر گیا اس کا بیٹا آیا چالیس دن بعد تخت کو چھوڑ کے اہلِ بیعت کا خون لگا ہٹ گیا پھر مروان بن حاکم آیا یہ وہ بدبختہ جسے جو رسول اللہ صلی اللہ کی آپ کو پتہ نعوذب اللہ نکل کرتا تھا اس کا باپ پھر شہر سے نکالا گیا اسی نے حضرت الحق رضی اللہ عنہ کو بھی شہید بھی کیا تھا اس کے بعد کتنا عرصہ اقتدار رہا تین سال چالیس دن پھر اقتدار میں آپ دیکھ لیں اس کے بعد جنہوں نے کوشش ہی نہیں کی وہ کتنے سال رہے ایک سو بیس سال تو یہ لوگ کیسے اپنے بھی بھول جائے یہ شریف اور زرداری اور لوگ کہتے ہیں بڑا بہترین دور ہے دوزار بائیس تھے اس کے نہیں دوزار بائیس تھے اس سے پہلے بھی ایک شرمناک اس طرح کا ٹائم انیس سو ستاون اور اٹھاون گزر چکا ہے ان دو سالوں میں بڑی بڑی بارداتیں اور تباہی ہوئی ہیں اور بلکہ آغاز ہی یہاں سے ہوا ہے چار وزیراعظم بدلے گئے مرشلہ لگا اسکندر مرزا حسین شہید سیروردی نے برطرف کیا ابراہیم اسماعیل چندریگر آئیے چندریگر روڈ کراچین کے نام پہ پچپن دن کے بعد ملک فیروز نون اور اس کے بعد پھر یہ آخری جمہوری ہے اس کے بعد پھر مرشلہ لگا اور تباہی بربادی کے ایک سٹوری شروع ہوگی ذمہ دار لوگ پوچھتے ہیں نا باہر پر ذمہ دار کون ہے دیکھیں اب جیسے سویڈن والا واقعہ ہے اس پر یہ لوگ بول بھی نہیں رہے انہیں پتہ ہے کہ ذمہ دار کون ہے جس طرح ہمارے یہاں ہے ذمہ دار ہمارے یہاں ذمہ داری کی ہر چیز کی ذمہ داری آپ کو پتہ ہے کس کے پاس ہے فرقہ واریت کی فیکٹرییاں ہوں لشکر جنگوی ہوں یہ سارے چیزیں ہوں یہ سارے کرنے والے کون تھے وہ مسروف تھے خان کو گرانے میں تو باقی سارے معاملات آپ کو نظر آئے کچھ بھی نہیں ہوا سب کو ٹھیک تھا اب پھر شروع کرنے جا رہے ہیں ہماردات ہیں لیکن ایک طرف یہ کہتے ہیں جی معاملات بھی سارے ایک جیسے ہوں ایک طرف کہتے ہیں نواز شریف اور امران محلن فرق بھی نہیں ہے فرق تو بڑا ہے نواز شریف کے تو کارکن قتل نہیں ہوئے زلے شاہ جیسے نواز شریف کو تو گولیاں نہیں لگیں نواز شریف پر تو دس مقدمات خان بر ایک سو ستر نواز شریف کے حق میں جو صافی بولتے تھے تو کوئی سینیٹر بنا کوئی چیئرمن پی ٹی وی بنا کوئی چیئرمن پیمرہ بنا امران خان کے تو جھاک میں بولا اسے کسی کو کینیا میں شہید کر دیا کسی کو پچاس دن ہوئے جو غائب کر دیا گیا امران ریاض کی بات کر رہا ہوں نواز شریف کی تو سوشل میڈیا کی ٹیم کو تو کسی کو کچھ نہیں کہا یہاں تو پوری پوری سوشل میڈیا ٹیم کھا کے اٹھا کے لئے وہ مشوانی کو اس کے بھائی کو پچاس دن ہو گئے مشوانی پہلے غائب رہا نواز شریف کے حالات تو کسی نے پریس کانفرنس نہیں کی یہاں تو امران خان کے تو نام لے لے کے پریس کانفرنس دی عدالت کے دیئے ہوئے فیصلے امران خان سے مطالق انہیں دن دھاڑے انہوں نے روند کے رکھ دیا پیروں تلے نواز شریف کرتا ہے ایسا نہیں ہو مریم نواز کیپٹن سفدرن کی گھروں میں چھاپیں مارے ہو ان کی ویڈیوز بنی ہو ان کی بچوں کو بھیجی ہو یا ذاتی رنجش نکالنے کے لئے امران خان کے دور میں کچھ لوگوں نے کر کیا اور نون لی کے کچھ لوگوں کے ساتھ تو وہ لدہ باد ہے وہ ضرور ہوا ہوگا لیکن اجتماعی طور پر لیول پلائنگ فیلڈ بنانے کے لئے یہ تباہی اور بربادی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی اچھا انٹرنیشن خبر بھی آپ کو دے دوں ہندوستان کے آپ کو دو سفارت خانے پہلے ایک برطانیہ میں اور اب امریکہ میں جلا دیا گیا خالستان اس سے تو ہندوستان دنیا پر پریشن ڈال رہا ہے کہ یہ لوگ خالستان کے لوگوں کو آپ کسی صورت میں اپنے میڈیا پر ان چیزوں پر نہ آنے دیں انہیں بین کیا جائے روکا جائے ان کے تین بندیں انہوں نے مار بھی دی ایک پاکستان میں بھی مارا بھی اور باقی دنیا میں کریک ڈاؤن ہندوستان کر رہا ہے اب ایمائی سیکس اور سی ای اے کا کام ہے کہ یہ ہندوستان نے خود سفارت خانے جلوا کے ان کو کریک ڈاؤن کرنے کے لئے کیا ہے یا جنوری ان لوگوں نے کیا ہے بہت خیر تفتیش میں آ جائیں گی ساری جنہوں نے ان کی لیکن اس دوران ہندوستان نے جو پنجاب میں سکھ ہیں اب ان کی پتہ نہیں اب شامت آئے گی یا وہاں پہ بھی اب نو میں ہی ہوگا ان کی گھروں میں بھی اس طرح گھسیں گے بچوں کو اورتوں کو اٹھائیں گے کہ سفارت خانہ جو جلائے امریکہ میں ظاہر ہے سفارت خانہ ایک پورے ملک کی نمائندگی ہے تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ ہندوستان کی حکومت نرندرہ مودی پر آپ کو بڑا الزام لکھتے ہیں جو بڑا ظالم ہے گجرات کا قاتل ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پنجاب کے ساتھ کرتا کیا ہے یہ جو سفارت خانہ جلائے کیا یہ بھی وہی سانیہ بناتا ہے اس طرح لوگوں کو اڑاتا ہے یا یہ لوگ اس کو قانونی صاحب سے جو لوگ اس میں سر ملوی سے ان کو اٹھاتے ہیں تو دیکھنے میں آگے یہ بڑا انٹرسٹنگ پارٹ ہے لیکن ابی عمران خان کی ہیرنگ چل نہیں ہے بڑا لمبا دینے ان کو انیس کے قریب ہے انشاءاللہ دوسرے ویلوگ میں میں مزید تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا اپنا خاص کال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ